بلے کے نشان واپس جانے کے بعد ایک جو نئی ڈیویلومنٹ ہے وہ لازی فائز سردار میں کہا ہوگا کہ کیا یہ تمہارا نام سرداری ورداری تو ختم ہوگی تو کیوں تم نے اپنے نام کے لئے سردار لکھا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں یار ایک شخص جو جیس پر پڑھا ہوا ہے کمنا دھرنات اسی ہو دیکھو کیا آپ اس کو نہیں کابو آئے گا پتان کے پاس ایک پلان ہے پھر دوسرا پلان ہے پھر تیسرا پلان ہے یہ کچھ بھی کر لیں نہیں روک سکتے اس کو نہیں اس کا صدقے امت وڑے صدقے جامعہ صدقے جامعہ میں قربان جاؤں کیسا زبردست مسئلہ حل کیا میرا دل سماتے ہیں لائیو چل رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے لئے ہی ریڈ کارپٹ چاہیے چماتوں کے لئے ریڈ کارپٹ نہیں چاہیے تو بس پتا نہیں پھر کن کو پڑھتے ہیں آپ اور پر شاہد انہی کو پڑھ پڑھ کے آپ کے ممو سے اس طرح کے فکریں نکلتے ہیں اور عاظی فائز عیسیٰ صاحب میں کہا ہوگا کہ کیا یہ تمہارا نام سرداری ورداری تو ختم ہوگی تو کیوں تم نے اپنے نام کیا سردار لکھا ہوا ہے چپٹ گفتگو ہے جو ہماکتے ہیں ان کو ڈیفینڈ میں نہیں میں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین تحریک انصاف سے بلہ ایک مرتبہ پھر چھین لیا گیا اس پر سپریم کورٹ بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے خاص کر ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس اسلے میں جو ریمارس دیئے اس پر سمی ابراہیم دل برداشتہ ہو کر جذباتی ہو کر پھٹ پڑے اور اپنے دل کی بڑاس نکالی اور ایک سچا صافی ہونے کا ثبوت دیا آئیں پہلے سمی ابراہیم کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا میرے حساب سے تو اس سے کنفیوجن بڑھ گیا کیونکہ سنگل بینچ جو تھا سنگل میمبر بینچ ہائی کورٹ کا اس نے بلہ جو واپس لیا تھا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو سسپینٹ کیا بلہ پی ٹی آئی کو واپس دے دیا اب اس کو اوور رائیڈ کرنے کے لیے تو ٹو میمبر بینچ چاہیے تھا لیکن پھر ایک سنگل بینچ آ گیا جسٹس اجاز صاحب انہوں نے کل اس کو سنا محفوظ کیا اور آج جناب انہوں نے کہا بلہ الیکشن کمیشن کے پاس واپس پی ٹی آئی سے چھین لیا اور اپنے فیصلے میں لکھا ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ اپنا فری فیور الیکشن جو ہیں اس کے لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں کیونکہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے اور آئین بھی یہ کہتا ہے تو جو یہ پی ٹی آئی کی جو پیٹیشن ہے بلے کی وہ کیونکہ ڈی بی کے سامنے فکس ہے نو تاریخ کو تو یہ فیصلہ ہو جائے گا اس کا سارا تو آپ ابھی بلہ ام نے ویڈراؤ کر لیا ہے اپنا جو سٹے آرڈر دیا تھا آپ کے فیصلے کے خلاف تو اب بلہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے آج سپریم کورٹ میں ایک بڑی مزہ کا کیس سیچوئیشن پیدا ہوگی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت پیٹیشن کی سماعت ہوئی جب اس پر جو یہ لیول پلینگ فیل اور دوسری آج ہو رہی تھی میسنگ پرسن کی تو سردار لطیف خان کھوسا جب آئے تو چیف جسل صاحب ان سے بڑے خفا ہوئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ یہ سردار آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ سرداری نظام تو بڑا عصہ ہوا ختم ہو گیا اور اب ابھی بھی سردار اپنے نام کے ساتھ آپ نے لکھا ہوا بڑا ایجیٹیٹڈ سے بڑے خفا ہوئے وہ لیکن پھر میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی ایک جو یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تصویر ایک جو افیشل ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی اس سے تارک مسعود صاحب جو اس وقت سینئر جائے جائے ہیں کازی فائز صاحب کے بعد ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے سردار تارک مسعود ان کا نام سردار تو وہ دوسروں کو نصیت خودمیہ فصیت یہ نہیں اپنے گھر میں ان کے سردار نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو تارک مسعود صاحب کو تو میرا نہیں خیال کبھی کازی فائز صاحب نے کہا ہوا کہ اے کیا یہ تمہارا نام سرداری ورداری تو ختم ہوگی تو کیوں تم نے اپنے نام کے ساتھ سردار لکھا ہوا ہے وہ تو ان کے ساتھ تو میرا نہیں خیال انہوں نے کہا ہو لیکن لطیف خان خوصہ کے ساتھ آج انہوں نے چڑھائی کر دی اور کہا کہ یہ کیا اپنے ناموں کے ساتھ آپ نے سردار لگایا ہوا ہے دوسرا ایک اور جو آپ کو انفرمیشن کہ ایمان طاہر صاحبہ جو میجر صادق صاحب کی طاہر صادق صاحب کی جو صاحب زادی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے زمانت لی اپنی رہداری زمانت اور جب وہ باہر نکلی ہیں یہ آپ ویجولز دیکھیں دو تین سو پولیس والے کھڑے ہیں انہوں نے پکڑ لیا ان کو کہا ہے جی ریٹن آرڈر کہا ہے پتہ نہیں کیا بھانہ بنایا پشاور ہائی کورٹ نے زمانت دے دی لیکن انہوں نے اس نہتی خاتون کو گرفتار کیا مجھے بتائیے کہ یہ اس سے پہلے ہم ڈراما دیکھتے رہے لیول پلائنگ فیلڈ کا وہ جو عدالت میں اتھارا قاضی صاحب کی میں وی لاؤگ بھی پچھلا کیا ہے ایسے معصوم بن کے سوال کر رہے تھے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اور وہ کہہ رہے تھے کہ کمپلائنس ہو گئی ساری یہ کمپلائنس ہے یہ گرفتاری ہیں اور یہ ہو رہی ہیں زیادتی ہیں اسی حوالے سے ایک پٹیشن پر فیصلہ محفوظ کر لیا اب اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس پشابر ہائی کورٹ نے وہ نشان دے دیا ان سے تحریک انصاف سے لے کے الیکشن کمیشن کو واپس تو کیا ہوگا پھر یہ اگر یہ اسی طرح فائنیلٹی یہ فیصلے اچیو کر لیں گین کر لیں تو پھر پنجاب میں بلہ ہوگا پی ٹی آئی کا نشان اور کے پی میں میں کوئی اور ہوگا کیا کر رہے ہیں یار ایک شخص جو جیت میں پڑا ہو ہے اور کنہ دھرنات اسی ہو دیکھو لوگ کیا آپ اس کو نہیں قابو آئے گا آپ کے جو مرضی کر لیں قابو نہیں آئے گا ابھی ابو ذر سلمان نیازی کا میں نے ٹویٹ پڑھا ہے جس میں اس نے کہا کہ کپتان کے پاس ایک پلان ہے پھر دوسرا پلان ہے پھر تیسرا پلان ہے یہ کچھ بھی کر لیں نہیں روک سکتے اس کو نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے یہ بلکل ایسے خوش فہمیوں میں جیسے آج مسنگ پرسن کے کیس میں انہوں نے کہا کہ جی معاملہ حل کر دیا ماشاءاللہ جو بیس سال سے تھا کیسے حل ہوا اٹرنی چینل کو کہا چیفیز صاحب نے اب بلکل آپ بتائیے اب آپ پکڑے گئے بندوں کو انہوں نے کہا جی بلکل نہیں جی یہ بلکل بلکل نہیں پکڑ رہا ہے انہوں نے کہا دیکھیں جی الحمدلہ بیس سال میں ہم نے مسئلہ حل کر دیا دیکھیں صدقے امت وڑے صدقے جامعہ صدقے جامعہ میں قربان جاؤں کیسا زبردست مسئلہ حل کی ہے میرا دل چاہتا ہے کیا میں کیا کہوں میں بس کیا کہوں میں لیکن یہ شکر ہے کہ یہ بلکل ہو رہی ہیں جو سماتے ہیں لائیو چل رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے آج جس طرح عمران ریاض کے بارے میں الفاظ استعمال کی ہے کہ ریڈ کارپٹ بچھائیں بچھانا چاہیے ریڈ کارپٹ اس شخص کے لیے جو اس ملک کی آزادیوں کے لیے لوگوں کی آزادیوں کے لیے چار چار پانچ پانچ مہینے مسنگ پرسن رہتے ہیں اپنے خاندان سے دور شعبتیں برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہی ریڈ کارپٹ چاہیے چماتوں کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں چاہیے یا ایسے لوگ جو ڈریکٹ بن جاتے ہیں کوئی محنت نہیں کوئی امتحان نہیں کچھ نہیں بس آکے ٹھپا لگا دیا چیف جسس صاحب نے اور بنا دیا سیدھا چیف جسس جناب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن اگر آپ صحافیوں کی توہین کریں گے اور مطلب آپ یعنی ہر بات پر آپ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے اور میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں میں تو میڈیا پڑھتا نہیں ہوں تو بس پتہ نہیں پھر کن کو پڑھتے ہیں آپ اور پھر شاہد انہی کو پڑھ پڑھ کے آپ کے موں سے اس طرح کے فکریں نکلتے ہیں اور آپ مطلب کیا میں ارز کروں ایک آپ بڑے اعلی عوضے پر فائز ہیں اور میں پابند ہوں آئین کے تحت اس عوضے کی عزت کرنے کا لیکن میں جو سٹوپڈ گفتگو ہے جو ہماکتے ہیں ان کو ڈیفنڈ میں نہیں میں کر سکتا اور میرا آئین مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں بولوں اور میں جو اس طرح ملفوف انداز میں یا اس طرح ڈھکے چپے یا سارکیسٹک انداز میں لوگوں کی جو بیزتی کرنے کا سلسلہ جاری کیا نا کسی کو بولنے کی اجازت نہ دینا تو ہم تو پٹیشن ہی نہیں دائر کرتے آپ کو ہی فائدہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے آگے سے جواب کیا آنا ہے تو اس لیے عمران ریاض نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آکے کیا ضرورت ہے اس کو ادھر جانے کی خیر ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو جو کاغذات جو نہیں نظر آئے سپریم کورٹ کو نومینیشن پیپرز کی ریجیکشن میں آپ دیکھیں کیا ہوا کی پی میں ٹوٹل پینتالیس سیٹیں قومی اسمبلی کی اور پی ٹی آئی کے بیالیس کم از کم پیپرز جو ہے نومینیشن وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور پروینشل اسمبلی میں ایک سو پندرہ سیٹس ہیں اور سکسٹی فور پلس ریجیکٹ ہوئے ہیں سندھ میں ٹوٹل قومی اسمبلی کی سکسٹی ون سیٹس ہیں تئیس نشستوں پر جو ہے نا وہ ان کے پر تیریک انصاف کے ریجیکٹ ہوئے ہیں سندھ اسمبلی کی ایک سو تیس میں سے چونتیس نشستوں پر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں سولہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور پی ٹی آئی کے ستائیس امید وار ریجیکٹ ہوئے ہیں پرمیشن اسمبلی کی اکاون سیٹ ہیں اور چوہتر پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزد کی ہیں نا وہ مسترد ہوئے ہیں پنجاب میں ایک سو اکتالیس قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں اور ایک سو تیراسی نامینیشن پیپرز حلقوں پر تریک انصاف کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور نہ ان کو سرٹیفکٹ دیے جا رہے ہیں ان کے پروپوزر سیکنڈر جو ہیں ان کو ہوا کیا جا رہا ہے سمی ابراہیم نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ سب ایک منصوبے کے تیر ڈراما چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے مصوم سوالات کر رہے ہیں جیسے ان کو بار کے معاملات کا پتہ ہی نہیں باہر کیا چل رہا ہے اس سے یہ بے خبر ہے سمی ابراہیم نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے اور اس سے یہ اتنا ڈر رہے ہیں کبھی بلا چھمتے ہیں تو کبھی اسے ڈرامائی انداز میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مگر وہ شیر کا بچہ آپ سے پھر بھی کسی بھی صورت قابون نہیں آئے گا ابو ذر سلمان نیازی نے اپنے ایک ٹویٹ میں بلکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کے پاس ایک پلین ہے پھر دوسرا پلین ہے پھر تیسرا پلین ہے یہ کچھ بھی کر لیں عمران خان کو کسی بھی صورت یہ کنٹرول نہیں کر سکتے عمران خان پوری قوم کی زد بن چکا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نائنٹی پرسنٹ عوام صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو اقتدار کی کرسی پر دیکھنا چاہتے ہو سمی ابراہیم نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو پوری قوم کا سر جھکا دیا ہے عمران ریاض کے بارے میں بات کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کون عمران ریاض خان اگر وہ میسنگ پرسن ہے تو کیا اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں اس پر سمی ابراہیم نے بلکل ٹھیک کہا کہ جی ہاں ایسے بہادر شخص کے لیے جو پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر گیا اس کے لیے واقعی ہمیں ریڈ کارپٹ بچھانا چاہیے نہ کہ ایسے شخص کے لیے جسے صرف ایک تھپا لگا کر اس ملک کا چیف جسٹس بنا دیا گیا ناظرین آپ قاضی فائد عیسیٰ کی آج کے ریماز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ